سترہ ڈیسمبر کو پربھنی کے درگا روڑ آزم چوک یہاں پر الپائن ہسپٹل کا اناغریشن کیا گیا اور اس کورونا کال میں کورونا میں جو دو سال سے پورے دیش اور دنیا کی جنتہ پریشان ہے کورونا کی وجہ سے اور ایسے میں ہسپٹل کا اناغریشن ہونا اس کی اوپننگ ہونا یہ اپنے آپ میں بہت مائنے رکھتا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید ریحان صاحب ہے جو اس ڈاکٹر کی یہ ٹیم ہے یہاں پر الپائن ہسپٹل کی ان میں ایک صدستی ہے ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج جو اناغریشن ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات اور کیا کیا فیسلیٹیز یہاں پر رہیں گی اور آج کے اناغریشن میں کون آئے تھے چیف گیسٹ کیا کہیں گے سترہ ڈیسمبر کو آج یہ سنرائز آزم چوک سنرائز کامپلیکس میں ہماری شروعات ہوئی ہم چار ڈاکٹر ہے چار کی ٹیم ہے ہماری انشاءاللہ ہم ابھی نو سے نو کا ٹائم میں بھی ڈیسائیڈ کی ہیں ہم لوگ جیسا جیسا آگے بڑھے گا ہم ٹوینٹی فور آورز یہاں پر پوری سرویس دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور ابھی ہمارے پاس ابھی اوپننگ ہوئی ہے انشاءاللہ سب ہمارا سب اچھے سے ہوا ہے یہاں پر سب امرجنسی کی سویدہ وغیرہ سب ہے جیسے کہ ہرٹ اٹیک وغیرہ سب کے مطلب یہاں سے ای سی جی وغیرہ کی اپلپدہ ہے اور یہاں پر سب آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کے لیے کہیں جانانے پڑے گا انشاءاللہ ہم سب کریں گے ابھی ہاں پر ہمارے پاس میم ہے میم لیڈیس کے لیے سپیشل ہے بچوں کے لیے بھی سپیشل ہے وہ ایک ہمارے پاس پوزیٹو پوائنٹ ہے ابھی اور آج ہمارے اوپننگ ہوئی انشاءاللہ دیکھیں گے اب آگے کیا ہو ہمارے ساتھ الپائن ہسپیٹل کے ڈاکٹر ادنان خان صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں خان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک بات جو الپائن ہسپیٹل کی شروعات درگہ روڑ جو کہ ایک بہت بڑی آبادی اس ایریا میں رہتی ہے اور ہسپیٹل کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کورونا کال چل رہا ہے لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں اور ایسے میں ڈاکٹرز کو ہی سب سے زیادہ اس وقت مسیحہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے الحمدللہ آج الپائن ہسپیٹل کی یہاں پر شروعات کی گئی ہم نے ہم لوگوں کے ٹیم ہیں ڈاکٹر ریحان سر ہے ادنان ارحیم سر ہے مام ہیں مطلب ایسے مسئلہات آتے ہیں کچھ امرجنسیز آتے ہیں کہ ہم کو درگا روڑ کے جو ہمارے رہیواشی ہے ان کو ادھر تک بس ٹینڈ تک آنے کی ضرورت نہ پڑے ہاں جی جی تو اسی پوائنٹ کو میں مطلب میں نے سوچا اور اس کے حساب سے میں نے پلان کیا کہ الحمدللہ ہم لوگ ٹیم بنائے اور انشاءاللہ اس جگہ پہ ایسا کام کرے کہ ان فیوچر اگر کبھی کو کسی کی امرجنسیز ہو کیور کرے جی انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹنگ سے ہم لوگ نے ایسی جی وغیرہ بھی آویلیبل کیا ہے جیسے جیسے ہم کو ضرورت پڑیں گے انشاءاللہ ہر چیز ہم لوگ ایمپرویمنٹ کریں گے دھیرے دھیرے سے اور سپیشلائزیشن ہم لوگ بڑھائیں گے ساری ٹیم الحمدللہ ہماری تیار ہے اب انشاءاللہ یہاں تشکرواد ہوں گے اور ایک ہم لوگ نے کیمپ کا جی انیس ڈیسمبر کو ہمارا ایک کیمپ ہے جس میں ہم لوگ جو ضرورت مند غریب ہے جس میں فری چیک اپ ہی نہیں صرف بلکہ سارے میڈیسنز دوائیاں گولیاں اور کچھ ٹیسٹ ہے جیسے کی شگر جیسے کی تھائرائیڈ یہ سارے چیزیں ہم نے جتنے بھی شگر ٹیسٹ وغیرہ ہے بلڈ انویسٹیگیشن سے سارے چیزیں ہم لوگ نے فری میں رکھے ہیں جی انیس ڈیسمبر کو صبح دس بجے سے لے کے دوپہر تین بجے تک انشاءاللہ اور اس کے اندر سپیشل پربنی کے کچھ خاص جانے مانے شخصیات جیسے کی ڈاکٹرز آنے والے جیسے کی ہمارے ڈاکٹر خلیل احمد سر ہے ایم ڈی ڈی این بی میڈیسن ہے سر اور دوسرے ڈاکٹر کپیل دیو پاٹیل سر ہے اور تھرڈ ہے ڈاکٹر آنف فرخان خان سر ارتوپیڈک سرجن ہے ہر مہینے ہم لوگ کو وزیٹ بھی دیں گے سرنیہ بات آیا ہے اور باقی ہم لوگ جیسے چاہے ایمپرومنٹ انشاءاللہ یہاں پہ دیرے دیرے سے ہم لوگ ایمپرومنٹ کریں گے اور باقی جیسے کی آج اناگوریشن اچھے سے ہو گیا ہے اس میں آج جو اناگوریشن کی تھے سید سمی صاحب اور ماجلالہ جو حافی مشہور معروف شخصیت ہے اور حافظ چوش جو آئے تھے اور گلمیر خان صاحب آئے تھے اور وشال بدون صاحب آئے تھے محمود خان صاحب آئے تھے مشہور خان صاحب آئے تھے عبدالخضر بھائی صاحب آئے تھے اور محراز قریشی صاحب یہ جتنے علاہے تھے الحمدللہ سب لوگ آئے کافی بدھائیاں دی ہم لوگ کو کنگرچلیٹ کیا ہمارے پورے ٹیم کو کنگرچلیٹ کیا تو الحمدللہ ہم بھی ایسی کوشش کریں گے کہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہترین سے بہترین ٹریٹمنٹ کم دام میں انشاءاللہ سب کو پروائیڈ کریں گے ہمارے ساتھ الپائن ہسپٹل کی جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان کو مبارک بات دینے کے لیے غلام محمد مٹو صاحب ہے جو سابقہ نگر سیوک ہیں اور کافی مشہور و معروف سیاسی سماجی شخصیت پر بھنی گیا ان سے بات کرتے ہیں آپ کیسے مبارک بات دینا چاہیں گے جو نوجوان ڈاکٹرز نے جو کوشش شروع کی ہے الپائن ہسپٹل کے نام سے میں الپائن ہسپٹل کے یہ جتنی ٹیم ہے ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے درگا روڈ جیسے مقام پر جو ہے اپنا ہسپٹل یہاں خیام کرنے کے لیے کوشش کی میں ریحان سر ادنان سر ڈاکٹر رہیم اور ڈاکٹر سپنا پوار کو جو ہے میں مبارک بات دینا چاہوں گا اس لیے کہ درگا روڈ ایک جو ہے جو ہے بہت اہم کام ہے ویسے تو جو ہے شہر میں بڑے بڑے ہسپٹلز ہیں ہیں لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں مگر ایمرجنسی کے طور پر اور جو ہے یہاں پر جو ہے تمام سوئیدہیں پروائیٹ کرنا ہسپٹل کے اندر جیسے کہ ای سی جی وغیرہ اور اس کے علاوہ جو ہے پورا لیب بھی ہے یہاں پر جو ہے بلڈ ٹیسٹ یورین ٹیسٹ اور یہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں کی سوئیدہیں جو ہے انہوں نے یہاں موہیا کی ہے اور یہ ٹیم مجھے امید ہے کہ اچھے سے اچھا جو ہے یہاں لوگوں کے علاج کے لیے جو ہے کام کریں گے ان کو مبارک بات دینا یہ مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سہد دے لیکن جو ہے سہد جہاں بگڑتی ہے اس کی جو ہے شفا کے لیے بھی جو ہے اللہ ہی سے جو ہے مدد مانگی جاتی ہے مگر کوشش جو ہے یہ ڈاکٹرز کوشش جو ہے یہ ڈاکٹرز کریں گے اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ہاتھ میں شفا دے گا یہی امید کرتے ہیں اس لئے ان کو مبارک بات دیتے ہیں خدا حافظ ہمارے ساتھ الپائن ہسپیٹل کے ڈاکٹر ڈاکٹر سپنا پوار میم ہے جو یہاں پر جو ٹیم ہے الپائن ہسپیٹل کی ان میں سے ایک صدس یہ ہے ان سے بات کرتے ہیں پوار میم جیسا کہ آج کا جو الپائن ہسپیٹل کا جو اناؤگریشن یہاں پر ہوا ہے کتنا زیادہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے کیونکہ درگہ روڑ جیسے پریسر پر یہاں پر ہسپیٹل آپ کی پوری ٹیم نے مل کر سٹارٹ کیا ہے کائے ساتھ نمستی میں ڈاکٹر سپنا پوار ہمیں آج سترہ بارہ دو نہزار اکی ویس یار روڑ جی الپائن ہسپیٹل چی شروعات کیلی لیا ہے تیہاں مد ہمچہ ٹیم لیا پروتصان تمہیں سرو پبلک نی پروتصان دیل بریا پر کی چھان رائی ہمیں درگہ روڑ کانی ہمچہ یونیٹ جی شروع کیلی لیا ہے تیہاں مد تمہیں لوگ کانی ہمچہ کرنا ٹریٹمنٹ سپیشالٹی جا ہے تیہاں ماجی تر سپیشالٹی آ ہے تیہاں چیہ آزار آور آنی لہان بچون ور جا ہے تیمی سروات کرتا ہے سروانی ہمچہ الپائن ہسپیٹل میں دے گئے اون ٹریٹمنٹ کے اون امال آمچہ پرتی کے لیا سیوی چی سندی دیا بھی ہی سروانا نمبر بھی نانتیا ہے پنہ اگدامی الپائن ہسپیٹل چا ٹیم سے دہنے والا ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہے جو الپائن ہسپیٹل کی ٹیم میں سے ایک صدر سے ان سے بات کرتے ہیں رحم صاحب جو آپ نے آج اناؤگریشن سترہ کو ہوا ہے انیس کا جو شیبیر ہے اس کے بارے میں جی ہاں آج ہم نے اناؤگریشن تو کیا ہے ماشاءاللہ اس میں کافی سار آپ میں لوگوں سپورٹ ملا جس میں ہم نے چیف گئے جس کو بلائے تھے انہوں نے بھی اچھا خاصے ہمیں کانگریشن کر کے گئے ہماری یہی امید ہے کہ ہاں یہ ہسپیٹل آگے چلے انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکتا اتنی اچھی سیوہ دینے کی کوشش کریں گے باقی اسی سیوہ کے انیس تاریو کے کیام برکھا ہے جس میں میڈیسن کا ادھر سفری ہے فری چیک اپ بھی ہے اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو جو گھر جیسا ہے ڈاکٹر خلیل سر ہے ڈاکٹر آرثوپیڈک جیسا ہے آنیف سر ہے یہ لوگ ہم نے وزیٹ پہ بولا ہے ان کی بھی سیوہ انہوں بھی دینے سیوہ دینے کے لیے تیار ہے اور اگر کچھ امرجنسی کیس کا کیس آتا ہے تو وہ لوگ بھی آن کال ہمارے پاس میں وزیٹ پہ ہے انشاءاللہ جو شہر رہے گا صبح جی جی صبح نو بجے سے شام میں نو بجے تک ہے وہ گنٹینئو رہے گا جی جی ہاں فری ٹیسٹنگ ہے اس میں یہاں تک میڈیسن سب فری ہے اور ٹیسٹنگ بھی فری ہے جتنا ہے جتنے زیادہ زیادہ لوگ آئے تو اتنے لوگوں کا آسانی سم لوگ بھی انشاءاللہ سیوہ دینے کے لیے تیار ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھارت قدم پاٹل صاحب ہے جو الپائن ہاسپیٹل کی جو ٹیم ہے ڈاکٹرز کی تمام یو آ ڈاکٹرز ہیں اور انہوں نے مل کر ایک نشچے کیا ہے یہاں پر ایک سنکلپ لیا ہے کہ پربنی جو درگاروڑ پریسریں بہت بڑی آبادی ہے ملی جولی آبادی ہے یہاں پر اور ان تمام لوگوں کو میڈیکل فیسیلیٹیز جل سے جل وقت پر ملنی چاہیے اس لئے آزم چوک میں یہ ہسپیٹل سٹارٹ کیا گیا ہے ڈاکٹرز ساحب سے بات کرتے ہیں ڈاکٹرز ساحب کائے سانگنار ہے جی آج ہسپیٹل چاہ انہوں گریشن جالا تیا بدل کائے بات سروا پرثم تمی ادنان سار رحیم سار رحیمان سار ڈاکٹرز ساحب نایان نامی آبینندن دیتو کہ تیانی درگاروڑ ٹھیکانی ہیا چھوٹی چا ایریا مد تیانچ پوری پورنا پرنی آتھا پرنچا پاچ ورش پریکٹس مد تیانی ہائیلایٹ پرنچ پریکٹس کے لیا ہے پانتری سودھا تیانچ پربنی مد درگاروڑ مد پریکٹس کرنے تیانچ سان شلط پاؤن تیا مد میپن بھارون گیلو کاران کی ایک آٹ پندر آٹ تی دہ دیوش پوری آمچہ ایک آس اپشر جالا ہوتا درگاروڑ پانتری پیشن راتری بارا ایک واسط تیانی سپرش ہسپیٹل مد ٹریٹمن گھید لی چانگلی چانگلی شویدہ اگر اپلا کشی دیتا ایل ایم درگاروڑ ٹھیکانی لوکر روگن شیو دینیا ساتھی پریت نکیل تیان ابھیمان چیز گوش آمچہ ساتھی کتی پری پل خدمت خلق خدا اسی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام نوجوان ڈاکٹرز نے جو درگاروڑ آزم چوب سنرائز ٹاور یہاں پر جو الپائن ہسپیٹل کی شروعات کی ہے سترہ ڈیسمبر کو پربھنی مہانگر پالکہ کے سابقہ مہاپور موجودہ سباگرہ نیتے سید سمی عرف ماجولالا صاحب ان کے ہاتھوں سے ان کے ساتھ میں عبدالحفیز چاوز صاحب آئے تھے اور تمام جو شہر کی معزز شخصت تھے ان کی موجودگی میں الپائن ہسپیٹل کا آج اناؤگریشن ہوا ہے اور یہ خابل مبارک بات ہے ان تمام ڈاکٹرز کے لئے جنہوں نے وہ اگر چاہتے تو بڑے سے بڑے ہسپیٹل میں بڑے سے بڑے میٹرو سیٹیز میں جاب کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے پربھنی کے بھومی پتر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہیں پر رہ کر اپنے جو سیوائیں دینے کا نشجہ کیا ہے الپائن ہسپیٹل کے روپ میں خابل تعریف ہے یہاں پر آج کے اس انہاگریشن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پربھنی میں کتنا زیادہ ڈاکٹرز اپنے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں پرابر پربھنی کے وہ اپنے لوگوں سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے ہی وہ یہاں پر سیوائیں دینا چاہ رہے ہیں انیس دیسمبر کو یہاں پر ایک فری میڈیکل کیمپ بھی رکھا گیا ہے جس میں تمام جو لوگ آئیں گے صبح سے لے کر یہ کیمپ چلے گا دن بھر تقریبا اس میں تمام طرح کے ٹیسٹ ہوں گے جو پوری طرح سے فری ہوں گے دوائیاں گولیاں دی جائے گی اور اس کیمپ کا انیس دیسمبر کے کیمپ کا زیادہ سے زیادہ لوگوں نے الپائن ہسپیٹل میں آ کر فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے اپیل تمام ڈاکٹرز کی جانب سے کی جا رہی ہے ویڈیو جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربھنی اپڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم خورج موسیقی